سلام کے صدر قرآن بجل طورق شاہب انہیں تو بھرکیوستر قرآن کیلئے قرآن بجل طورق شاہب اعوذ باللہ بیلسو اجاز الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بینوں اور بھائیوں السلام علیکم یہ سولہ ہزار لوگ رہی ہے یہ کم سے کم ایک لاکھ کے لگ بڑھ روک ہے جو اس وقت بے روزگار ہوئے اور میں سمجھ سکتا ہوں ایسے تاجر مباہندہ کہ بے روزگاری کیا چیز ہے جب لاکھ ڈاؤن فرس ٹائن ایک ماہ ہم نے کاروبار بند کیا ہمیں پتہ ہے کہ بے روزگاری کیا چیز ہوتی ہے وزیراعظم صاحب یہ بہنیں یہ بیٹیاں اس وقت تک زمین پر بیٹھی ہیں اور آپ تخت پر بیٹھے ہیں آپ کو تخت پر نہیں بیٹھنا چاہیے اتر کر یہاں آنا چاہیے لائیان کرنا چاہیے کہ یہ باہر ہوگے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کا فرض بنتا ہوتا ہے دیکھ لیں طالبان کی حکومت انہوں نے کہا مزدور کی تنخواہ اور امیر کی تنخواہ ایک جیسی ہوگی انہیں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے یہ چار چار لاکھ ہستس لاکھ تنخواہیں لینے والے کہتے ہیں ان کی تنخواہ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سیٹ ایمپلائیز جو رین سٹیٹمنٹ ایکٹ کے تحت جس کو بحال کیا گیا تا پیپل پارٹی کے دور میں نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ سے بحال کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ان کو ایک جنبی شے کلم سے نکال دیا گیا ہے سکولہ ہزار ملازمین ہیں سوکن برو ٹیسٹ ہے ان کا عدالت کا فیصلہ ہے اپیل میں یہ جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ سکولہ ہزار ملازمین کو عدالت اپنا ڈسیجن ریویو کرتے ہوئے بحال کرے گے امرا کوشوارہ تاجروں کا دس پسند بڑھا کر دیں گے ان کو بحال کر دیں گے بیسے آ جائیں گے اور یہ تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ یہ مستقل ملازمین کے اوپر بھی یہ چھوئی اسی بیٹا ایمزل سے شرم کرو خیال کرو دیفنٹلی اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ملازمین کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف اپیل میں جاتا ہے بار بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لازمی طور پہ ریویو میں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور جو چولہ بجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس فیصلے کو ریویو کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک ان زیادوں کو مقابلوں جو پیجے کلے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک تحریف چل رہی ہے ان سے در خواستے کہ آپ لوگ سیریف ہو جائیں یہاں پہ نسبیق آجائیں سب سے پہلے ایک نعرہ پھر اس کے بعد باتے ہوگی وی وانہ کرنے کا مجھے دعوہ دیں گئی علیہ کے میرا بھائی حضر سلح صاحب حضر بیٹا تھا اس نے مجھے خرید کوئی خریب تکل��قے ان کا شکریہ کرتا ہوں بھائیو بہت ساری باتیں ہو گئی بہت ساری باتیں ہو گئی کہ ہمیں نکالا گیا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا لیکن میں ایک بات اس دن بھی ہمارے پیشار میں پریس کانکرنس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ جو پارلیمنٹ کی بلہ دستی کی بات کرتا ہے میں کہوں کہ پارلیمنٹ بلہ دست نہیں ہے یہ ووٹر یہ شنگ بلہ دست ہے اس کی ایک وجہ ہے یہ ووٹر یہ شہری ووٹر دیت آئی ہے تو اس کی وجہ سے صدر پاکستان بن رہا ہے اور صدر پاکستان جیپ آف جیسے صدر پاکستان بناتا ہے اور جیپ آف آدمی سکاپ بناتا ہے اس کی وجہ سے جو یہ سب سے جو ہے وہ بلہ دست ہے میں اور کیا کہوں اور کیا کہوں کون سے گھر کے کہانی سنا ہوں یہاں پہ میں ایک پون سے گھر کے کہانی آسانہ سنا ہوں باقی ڈیٹیل کیونکہ ابھی سیکٹ ایمپلائیس کے پروٹیس پر یہاں پہ موجود ہوں اپگریڈیشن کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ آج رات کو لائیو آگے میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا کیا سٹریٹس ہے اور کیا معاملات میں باقی تمام ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا تمام ساتھی اس کو شیئر کرتے ہیں تک کہ دیگر سیکٹ ایمپلائیس تک یہ میسیج پہنچی اور جو کم از کم سولہ سے بیس آزار ملازمین نکالے جا رہے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اپنی لڑائی لڑ سکے زہری بات ہے یہ ان کی اپنی لڑائی ہے ہم ہم دردی کا اظہار کر سکتے ہیں یک جہتی کا اظہار ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت جب تک یہ سارے ساتھی اپنی لڑائی خود نہیں لڑیں گے کوئی بھی دوسرا ان کے لیے ان کی لڑائی نہیں لڑے گا ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ساتھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اکٹھے ایک آواز پہنچائیں جو کہ آلائے بانو دیکھ پہنچ سکے ہیں